پاکستان کا امریکہ کو ڈرون حملے سمیت کسی بھی جاریت کا موسر جواب دینے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ نے گوادر میں چینی فوجی اڈے بنائے جانے کی تردید کر دی کہتے ہیں نہ تو ایسی کوئی درخواست ملی اور نہ منصوبہ زیر غور ہے ٹرم کے پانگلپن کا جواب ہوشمندی سے دینے پر اتفاق سپی کر آیا بھارتی فوجی مارا گیا دو زخمی بھارتی چیک پوسٹ بھارتی سپارتکار میری والدہ کو دھمکاتا رہا ایسا لگا جیسے انہیں پیٹا گیا ہو پاکستان نے عزت دی کلگوشن نے بھارت کا فریبی چہرہ بے نکاب کر دیا کراچی میں احتجاجی اساتذہ پر پولس کا لاتھی چارج آنسو گیس کی شیرنگ وزیر علیہ مراد علی شاہ برہم وزیر داخلہ سن سے رپورٹ طلب کر لی کہتے ہیں اساتذہ کے ساتھ ایسا سلوک کسی بھی صورت برداشت نہیں ذمہ داروں کا تائین کیا جائے مزیر علیہ مراد علی شاہ کا انہیں سبانوے سے پہلے بھتی کیے گئے گریت ساتھ کے اساتذہ کو گریت سولہ میں ترقی دینے کا اعلان کہتے ہیں اساتذہ تنظیموں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے کراچی کے علاقے خاجہ اجمیر نگری میں ڈاکھوں کی لوٹ مار شہری کی فائرنگ سے ایک ملزم مارا گیا ساتھی زخمی حالت میں پکڑا گیا کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سندھ مدرست الاسلام کی قریب دو اکر سے زائد رکٹر پر قائم ماتلے مصبار احتجاج کرنے والے سولہ مظاہرین کے رفتار نئے آئی جی سندھ کی تایناتی پھر لٹک گئی وفاق نے سندھ حکومت کی سمری مسترد کر دی مزید تین نام مانگنے کا فیصلہ حکومت سندھ نے سردار مجید غلام قادر دھیبو اور کلیم امام کے نام پھیجے تھے راوالپنڈی کے بچوں کے نمونی نے گھر لیا ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ایک بیٹ پر پانچ پانچ بچے زیرہ لاشتو 24 نیوز نے معمولہ اٹھایا تو بے نظیر ہسپتال میں مزید بیٹز لگا دیئے گئے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی نئی ٹیم منجمنٹ کا اعلان اسلاع الدین چیئرمن سیلیکشن کمیٹی حسن سردار ٹیم منجر اور ہیڈ کوچ سکلین اور ریحان بٹ کوچز ہوں گے چین میں بس ڈرائیوے کو پڑا دل کا دورہ بریک لگا کر مسافروں کی جانے بچانی خود جہانے فانی سے کھوچ کر گیا 24 نیوز ایج جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی حضر